اپر لیول نالج ایڈی ہے جو کہ فائنل سٹیجز پر پڑھنا چاہیے کمیونکیشن پلان یہ جس منجمنٹ دوبارہ آ گیا سو پروکیورمنٹ اور پھر آگے سٹیک ہولڈر اور مختلف قسم کی منجمنٹ یہ تو یہ ہم سٹارٹ اس کتاب سے کیوں لے رہے کیونکہ یہ ہمیں دے رہی ہے گائیڈ لائن اس گائیڈ لائن کو پڑھ کے ہم نے وہ چار چھے ٹکنیکیں پکرنی ہے اور پھر ان ٹکنیکوں کی گرہی میں خود جانتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسری کتاب جو ہم لیں گے جو پروجیکٹ منجمنٹ دا منجریل پروسس یہ لارسن کی کتاب ہے اور اس میں ہم چوتھے چپٹر میں جائیں گے ڈیفائننگ آف پروجیکٹ چارٹر ریکوارمنٹ ڈیفائن سکوپ کریئیٹ ورک بریک ڈاؤن ڈیفائن ایکٹیوٹیز ایکسٹر ایکسٹر پھر ہم سوچ کریں گے ٹائم کاسٹ کو ہم نے جان کے ہائلائٹ نہیں کیا پھر we'll move to developing a project plan plan in terms of network network کریں گے پھر ہم کریں گے managing risk جب risk manage ہو جائے گا then we'll go for scheduling of resources then we'll go for reducing project duration by crashing or any other method تو ترتیب ایک کوئی textbook بھی تو follow کرنی ہے نا کوئی ایک general گفتگو تو بہت اچھی ہے but we need to follow some organized structure تو یہ structure کے لیے یہ book ہمارے پاس this is a cross reference of project management body or knowledge cross reference مطلب کہ اس کی ڈیٹیل اس کے لنکٹ ہے یہ ساری وہی concept تو یہ دونوں کتابیں آپ کو upload کر دیتا ہوں میں مل جائیں گے آپ کو تاکہ آپ یہ book آپ کے پاس موجود ہوں تو organized structure ہمارا یہ book define کرے گی baseline information پی ایم باکسے اٹھائیں گے اور جو numerical content ہے وہ ساتھ ساتھ اس میں آتا جائے گا so اگر ہم دیکھیں ہمارا google کا class room اگر ہم نا نا کار راک Kopar پی اگر ہم پی ایم باکسی کار راہ پی ایم باکسی زہ ہمیں گررہا ہمارا گوگل کلاس روم پچھنے والا کیا تھا وہ نہیں نہیں پروجیکٹ مینجمنٹ سی کر کے کچھ تھا انٹرنیٹ ہی نہیں ہے سلمیں ابھی تو جیسے جیسے یہ ایم آسی کی طرف جہا ہے یہ انسٹی ابھی میل میں ہی ہے ہم سب سے بھی نکتے ہیں اس میں انسٹروں میں لوگ جگہے رہے ہیں اس کو آس آہ بہت میں آیا جی نہیں وہ تمہارا واتس ایپ کا گروپ تھا نا جوگل کلاس روم پہ نہیں لے ایم آس پہ ہو یہ تو کہنے کو کنیکٹڈ ہے ہمارا مگر اس میں آ کچھ نہیں رہا کون سے وہاں ہمزہ ہمزہ 786 کیپٹل تو نہیں ہے نایم آن رہا invalid password ہمزہ موسیقی نہیں مانتا ہمزہ ٹھیکنے 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 یہ سیپشن والا ہے نا بھائی could not be joined دیکھن اس سے ایک ہی ہے وہ موسیقی موسیقی ہمزہ ہی فون سے ہم کنیکٹ نہیں ہوئے نہیں چل رات میں موسیقی 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 نیز روز یو بیدیو پیار یکی کنگر چکر چکر یکی کنگر یکی کنگر موسیقا 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 سٹارٹ کر دیتے ہیں جب ساری چیزیں فیل ہو جائیں تو دویڈوں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں 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 lms پہنے ڈال دے نہیں منا با سوستہ تھوڑا اس لئے درہا اس لئے درہا سوستہ تھوڑا اس لئے درہا سوڑا 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 اس لئے درہا چلے میں نہیں بولتا میں دا کام نہیں ہے آپ کے کسی حد تک ساتھ ہوں آپ اس کا دیکھیں جب آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں بجائے میں اور آپ مل کے سسٹم کے خلاف کریبنگ کریں میں بیسے پتہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ مل جاؤں کہ یہ تو ہیں ہی بہت برے یہ بھی نہیں کرتے وہ بھی نہیں کرتے میں یہ چاہتا ہوں میرے یہ خیال ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا محسن تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا میں نیچوری صاحب جو بھی ہیں ان کو میں ایک ایمیل کروں کلاس کی طرف سے یا اپنی طرف سے کہ میں ایک میٹنگ چاہتا چاہتی ہوں پریفری بھی اگر آپ ہماری سیٹرڈے واجہ دن میجورٹی ہوتے ہیں آپ تشریف لے آئے ایک آپ سے ڈسکشن ہو جائے یہ ایجنڈا میرے طرف سے ہے آپ پرسنل ٹائم دے دیں یا کمبائن ٹائم دے دیں وہ بھی فر ایجنگ پل آپ کو ریسپونڈ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں آپ اتوار کو آجیں میں مثال دے رہا ہوں یہ بھی تو ذکر نہیں ہے میں سنڈے کو آویلیبل ہوں آپ تشریف لے ہیں سو ون آڈ سنڈے ٹو کلیریفائی یور ایریٹینٹ اور می بھی انڈرسٹینڈ سسٹم اور می بھی سجیسٹ سمتنگ بیٹر اس نوٹ ای بگ سیکریفائیس تو آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں دو اور کلاس والو ہم سنڈے کو ملیں گے جا کے سیک ٹائم سیک اپوائنٹمنٹ ڈسکاس حل ہو جاتے ہیں معاملات اور شاید وہ اپنی کچھ ایسی مجبوریاں آپ کو بتائیں جو آپ سمجھ جائے چاہاں بھی یہ پرابلم ہے ٹھیک ہے مطلب کونسپچولی میں ٹھیک ہوں مگر پریکٹیکلی زمینی اقائق ان کو مجبور کر رہے ہیں تو انگیجمنٹ ہونی چاہیے ایڈ دا رائٹ لیول ایڈ دا رائٹ لیول تو آپ انگیجمنٹ کا پروسس لانچ کریں اس پروسس کو لانچ کریں اور اپروپریٹ لیول پہ موہسن اس کو گھڈ فڈ خاندی ہے آپ کی کلاس کنڈکت ہے اگر پیچھے لیئے ہو وہ اس کی وجہ وہ میروہ ہے اس کے بیر دانٹر اس نے اس کو کیارڈینیٹر مجخہ نہیں آقا تو آپ کو ہن سے ملنے آئی ہیں یہ کلاس نہیں آئی کیا رئی ہے نا ملہ آگا آگا موسیقی آپ بلکل دیکھیں اور اپنا گول دیکھیں اور اس کے اچھا ایک میڈم میں بلاسٹ مشورہ آف دی ریکارڈ نوٹ فرم دس چلنے دیں آف دی ریکارڈ وہ سن بھی لیں گے تو مجھے کوئی پرشانی نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہر سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں ایک آپ چاہتے ہیں یہ راستہ بننا چاہیے فی الحال یہ راستہ نہیں ہے اگزیسٹ کرتا تو فائنڈ ویز بیسٹ آلٹرنیٹیو لیں ٹکرنا بارے جا کے نقصان روکنا جائیں روکنا نہیں ہے روکنا اینڈ ہے ساکت نہیں ہونا یوں نہیں جا رہا راستہ نا سبیشہ کی لمبا راستہ لینا پڑے میرے گول وہی ہے اگر یونیورسٹی کرنٹلی آپ کے مطابق پروگرام آفر نہیں کر رہی کنشیوزن ہے بہت زیادہ بیسٹ ایس پاسیبل کریں ریکوارمنٹ میٹ کریں اور آگے چلیں سو آپ ضرور بات کیجئے ڈسکس کیجئے اور سجیسٹ کیجئے می بھی آپ کے بحچ میں نہ امپلیمنٹ ہو اگلے میں ہو جائے می بھی ایک آپ کے لیے کوئی آلٹرنیٹو اوریجمنٹ کرتے ہیں تو دیکھڑی سکتے ہیں تو دیکھڑی سکتے ہیں دیکھڑی سکتے ہیں ٹاکنگ اور کمیونکیٹنگ یہ ہم اکثر مس کرتے ہیں ہم اپنے اپنے سائلوز میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں ایسا کر رہے ہیں جب آپ اس کے جگہ جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے مسئلے میں کمپلیکیشنز اور بھی ہیں مگر مگر سنس آپ پڑھنا ہی چاہ رہی ہیں آپ یہ تو نہیں کہہ رہی ہیں کہ پڑھائی کے بغیر نمبر دے دو آپ کہہ رہی ہیں مجھے یہ پڑھاؤ جو میرے کے لیے ریلیونس ہے کیا پھر یہ کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پڑھ سے سائی کیا فرم وک ہے ٹھیک شور مجھے ایک بات سمجھ میں آگئی ہے کہ آپ سے میری آخری ملکات ہے کس کورس کی حدود ٹھیک مجھے سر کلاسٹ سنسٹر میں آپ کو بغیر کیا تھا ان کوشتے ہیں ان کوشتے ہیں وہ آپ کی پہلی کلاس میں صرف میں جب یہاں سے کلاس میں پہلی کی گئی تو سر میں میری کارٹی میں سے پہلی کارٹی میں سے کلی کھاڈ کے ساتھ سر سر تھا بڑا جلج� ہوا ہے بہت شاک کرتا ہے بہت شاک کرتا ہے سرآبا تھا Olivierورا کی تو آپ نے اچھا کیا میرا کورس ملیا کوئی پرشاہ نہیں ہے اور آپ لیتی تو ہمارے لئے خوشی کا باعث ہوتا مگر definitely circumstances led to the choices اور آپ نے یہ پڑا ہے آپ نے یہ پڑا ہے already so there may not be a good choice to continue if you can find a better alternative if you are unable to find anything to come back we'll manage something good for you کوئی پرشانی نہیں ہے اس لیے we want to get as far as information definitely definitely we should attempt to find the best combination جو آپ نے ڈگری کیا تھا وہ combination میں اگر میں بائی چانس figure out ہو جاتا ہوں تو i will be more than happy to have a student like you اور اگر نہیں ہوتا تو it doesn't matter کلیر کیا ہے آپ کا کیا ہے وہ اب وہ آپ کو کلیر کریں گے ڈگری جنس پیار نہیں ہے یابی تو کلیر کیا تھا میکس طور پرگی ہوا بھانگی سیگنسی سکر کلیر جنا ہے اوقی تو ہم بھی تو مناج بھی تو مناج بھی تو مناج بھی تو سیکشن کلی باتا ہم نہیں اس ترہ جاتا ہے شکر ہے میں ایڈمیسٹریشن میں نہیں ہوں یہاں پہ ہمارا گوگل کلاسروم ایک بنا گا ہے آپ نے پچھلے سمیسٹر میں بھی اٹیم کیا تھا اس میں ایک یو سی ٹی فال کا خانہ تھا وہ اگر ہم دیکھیں آپ کو اس میں بھی یہ اس کو بھی کیا جا سکتا ہے مگر اس میں نہ بہت ڈیٹا ہے سب اڑھاتا پڑے گا پچھلے سال کا بھی پڑھا ہے اور پچھلے سال کا پڑھا ہے اس کا کلاسورک اس کی تمام اسائنمنٹ اس کے لیکچر اس کے قویزز سب موجود ہیں مگر ہم اس کو نہیں کریں گے اور ہم اس کو کرتے ہیں اب یہ ایڈیٹ کر کے یہ نیٹ بہت سلو ہے جی یہاں پہ اس سرہ کی اوہو نیٹ کیا کرنے تو بند ہو گیا ہے میڈم میرا بھی ایک گلہ پہنچا دی جگہ ہے جب اچو ڈیسے میں نہیں نیٹ نہیں چلتا سیڈیسے میں ہمارے ڈیسے میں نے جا اس کا خلال اور پاہمارا میں نے بھی میں شکریہ جبیں کہ کلہ کلہ پہنچھا دی جگہا ہے جب اچو ڈیسے میں بھی نیٹ نہیں چلتا مجھے تو میرا نہیں خیال کہ کامران میری آواز میں کبھی میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے اگر میں کہ blev آپ نے کوئی اا باتجیت کر جاتا ہےavour میں باڈی ہی کوئی قرارنٹ سننی آغازی نہیں ہوتی نرا ولی اپنا بات جار گلے ٹھیک ٹھیک پھر یہ میرے خیال میں اس میں کوئی پرابلم ہے اچھا جی میں ایک کام کرتا ہوں یہ چل نہیں رہا ایل کریئیٹا گوگل کلاس روم ایل شیئر دا لنک آف دا کلاس روم وہ واتس ایپ گروپ ہمارا ڈس بینڈ ہو گیا یا وہ چل رہا ہے رینیم کر دیں اور جو اس میں جانا چاہے وہ الویدہ ہو جائے اور جو انٹر ہونا چاہے وہ آپ اس میں ہمارا سی آر کون ہوگا یہ بتائیں جی یہ سی آر نے کوئی وزن نہیں اٹھانا جس نے کوئی کوئی خچر نہیں ہم نے پالنا جس پہ بوریاں لاد کے ہم نے چلانا ہے یہ سی آر ادھر کا کام ہے جو کہ سی کے سر کی دولوں سے سر پہ سینئر چیزن کوئی لیے ہیں سر دو ینگ اٹھارٹ ہیں سینئر کہاں سے ہیں کیوں در خامقہ ہی آپ کو سینئر بنا رہے ہیں جی بھائی دونوں میں سے فیصلہ کرو ٹھیک ہے آپ اس گروپ میں ہو آپ کو ہم ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے بعد آپ لوگوں کو ایڈ کریں آپ کو میں ایڈ من میں بھی ڈال دیتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے ہم آپ کو لے کے چلیں گے ایک منٹ دیں جی کیا نام ہے باس پہلے تو آپ لکھیں نا سی آر بھاگنا جانا اگلی کلاس میں ٹھیک ہے ہاں یہ سی آر بنا دیا ہے میڈم کی طرح غیب نہ ہو جانا یہ لاسٹ رسٹر میں سب کافی ایکٹر ہے سب بس اب چھیک ہو جائے گا جی فرمائیے گا نمبر سر نمبر تو بڑا اچھا ہے آپ کا اور میڈے بس کافی ایکی ہے یہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہے ڈی ایلز کو بھی بتاگیا ہے تو وہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے اس گروپ میں انٹری ڈالنے کیلئے ہاں ایک بڑی امپورٹن بات تو رہی گی وہ کرتے ہیں ابھی آپ کو ابھی میں آپ مطلق یہ دو ایک ہفتے تک ریسٹریشنگ فائنل ہوں گی نا تو پھر مطلب آپ کو کوئی پسند نہیں آیا ہے ان میں سے آپ کا کوئی رول آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مزدار چہرہ نہیں آیا کوئی نیا چہرہ لاؤ سر میں فاروق صاحب سے تھوڑی سی میں لیبرٹی لے لیتا ہوں باقی وہ ہمارا شاید ایج کامن ہے تو ہم شاید اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اس پلین پہ یقیناً میں چلے ایک تو پھر آپ نے وہ اچھی بات کے ساتھ ایک بری بات ضرور ڈالی ہے بس یہ آپ نے جو پہلی بات کی نا کہ خوش رہنا چاہیے ہم نے پڑھنا بھی ہے تو ایک ایسے ایٹموسفیر میں پڑھنا ہے کہ it is a conducive to learning خوف صدا کر کے بور کر کے ڈانٹ کے نو یوز ڈانٹ نہ پڑھے گا تو ڈانٹیں کے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کبرانہ نہیں ہے اس پہ مگر پشلا کورس ہم نے پڑھا تو ہم نے ہوپفولی رام رام سے اور کبھی ہم نے رش نہیں کرنا کسی چیز میں آٹھ کی چکہ چھے چپٹر ہو جائیں گے نہ کوئی بات نہیں چھے کی چکہ نہ ہو جائیں گے کوئی بات نہیں مگر سمجھ آنے چاہیے بس اتنا بھی غیر سنجیدہ نہ ہو کہ کوئی بات ہی نہ چل پائے یہ دونوں بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے ہم سب مسائلستان ہے سر مسائل مسئلہ رہم کرے جی میری ڈیزائر یہ میری پرسنل ریکویس پہ اتوار کی صبح رکھ گئی میری ذاتی خواہش پہ آپ چاہتے ہیں یہ ہفتے کو ہو جائے اور خود یہ گھر بیٹھے ہم پڑھاتے پڑھاتے ہیں جی بھائی آئیڈ ہو گئے ہیں اب یہ آئیڈ ہو گئے ہیں تو اب نام کیا ہے میں آپ کو ایڈمن بھی آپ کو بنا دوں لیں جی عدیل کو ہم ریموف گروپ ایڈمن سے کر دیتے ہیں اور یہ بھی گیا جی بھائی آئیڈمن سے پڑھ چکا ہے نا سارے جی سر بھائی آئیڈمن سے آئی نہیں سکتے آپ بن گئے ہیں سر ایڈمن؟ میں بن گئے ہیں نام کیا سر آپ کا؟ آغا قلیم ولید ولید آغا ولید موسیقی موسیقی ایڈمن بھی موسیقی ایڈمن بھی موسیقی 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 چاہیڈی میں نے آپ کا ایڈ ہو گئے ہیں آپ کا نمبر دوبارہ بولیے گا زیرو موسیقی موسیقی ٹکل زیرو سیون موسیقی نہیں جب آپ سے بھرمار ہوگی تہہمات کی آپ کا نمبر اوپن لگا دیا میں نے تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کریں آپ اس گروپ میں ڈال دیں نکال دیں جو جی چاہے کریں ان کے ساتھ موسیقی میں ایک گروپ کریئٹ کروں گا اور اس کا جوائننگ لنک وٹس ایپ پہ بھیج دوں گا ادھر ہی آپ کو وہ بک بھی اس کے اندر ہی ہوگی لونوں بکس ہوں گی اس کے اندر ہوفلی اپلوڈ ہو جائیں گی دیکھو اس کے اندر شاید پہلے بھی پڑیمی ہو یہ ہے یہ والی پی ایم باک سب کے پاس شاید نہ ہو میں دے دوں گا یہ اس طرح نا کلاس کوڈ میں آپ سے شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے نا یہ کلاس کوڈ آ جائے گا تو آپ اس کو جوائن کر دیجئے گا اور امپورٹنٹلی ہم بک بھی دے دیں گے آپ کو اور اسائنمنٹ سبمیشن کا میکنیزم بھی نہ کوککلی ڈفائن کر لیں اب اس پہلی کلاس میں یہ پہلی چیز تو گریڈنگ 45% فائنل 30% میڈز 5% sorry 10% آپ کا ہو گیا کوئیزز 10% ہو گئے اسائنمنٹس اسائنمنٹ میں پروجیکٹ بھی شامل ہے میں بھی چینج بھی کر دیتا ہوں 40% کتنے رہے گئے پیچھے اور 5% نہیں میں نے کبھی کیا جیسا مگر میں نے تجربہ پیچھے دبا اچھا رہا میں پہنے سے کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج بھی ملتا ہے سوڈنٹ کو اور ٹیچر کو ایڈوانٹیج بھی ملتا ہے کہ سوڈنٹ زیادہ آتے ہیں ورنہ زیادہ ڈیل موڈ بھی چلے جاتے ہیں سو پروجیکٹ ہمارا نہیں ہے الگ سے اس کے اندر ہم دو چھوٹی اسائنمنٹس اور ایک یعنی کہ یہ ڈھائی ڈھائی نمبر کی اور یہ ایک پانچ نمبر کا ون ایک اسائنمنٹ ہوگی تو یہ دس نمبر بنیں گے کوئیزز میں میں اکثر اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئیزز کو پانچ کا کر لیتے ہیں حسنہ اجزے پانچ نمبر بہتر ہم سبجیک پانچ نمبر رنیتے ہیں فائنل اور میجر ایکٹیوٹیز ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ پچیس پیس اکتوں پہلے ہی کبر ہو جائے گا آپ کے پاس ایک بھی رہتی پانچ نمبر جو ڈیل موڈ کے سٹوڈنٹس ہیں ڈیل موڈ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا فائنل فیفٹی پرسنٹ ہے میڈ 30 پرسنٹ ہے لیکچر سمریز ڈیو ایوری 15 ڈیز دو لیکچر کی کٹھے 10 پرسنٹ ہے اور پروجیکٹ اسائنمنٹ 10 پرسنٹ ہے ایک پروجیکٹ دوں گا ڈی ایلز کو اور ایک کچھ اسائنمنٹ ہوں گی جو کہ کامن ہوں گی اور لیکچر سمری ایک ریگولر سبمیشن ہے جو ڈیو ڈیٹ گوگل کلاس روم پر ہوگی جو جمع ہو جائے گی اور اگر جمع نہیں ہوگی تو ڈیلیڈ میں آ جائے گی سو آپ میں ڈیٹ اکسٹینڈ نہیں کر سکتا جو ڈیٹیں یا ڈیلی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس تک ہی آپ نے دینی ہوگی اندر جمع کرانی ہوگی اسائنمنٹ اور جس طرح کہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو اگر ہم یہ کلاس رک کو کھولیں اور کوئی سی کھول دیتے ہیں اسائنمنٹ ٹو یہ پچھلے سال کی مارچ انتیس ہو تھی اب خیر یہ ہمارا وہ لنک نہیں چل رہا تو یہ نہیں چلے گی خیر مگر اس طرح یہاں پہ سب کا میپ ہو جائے گا کہ کس نے وقت پہ جمع کرائی اور کس نے لیٹ تو پہلا فیلٹر تو وقت پہ جمع کرانا ہے دوسرا فیلٹر پہ صحیح اور غلط اور اچھی اسائنمنٹ بری اسائنمنٹ کا ہے تو آپ کیوں دیڑ سے جمع کر آ کے مائن جس ٹو پہ چلے جائیں گے خامک ہیں آپ کے نمبر نکلیں گے یہ آٹھ میں سے اگر باقی دس آرے ہیں تو آپ کے آٹھ آئیں گے سو we are going to map the summaries as well as assignment ڈیل مارے دوست advantage میں بھی ہیں اور disadvantage میں بھی ہیں advantage یہ ہے کہ وہ اپنی convenience پہ اپنے time پہ اپنی مرضی پہ پڑھتے ہیں disadvantage یہ ہے کہ they do not have the access to engage like on campus too تو engagement کیلئے میں نے essential کر دیا کہ یہ بھی کہیں ڈیل نہ بن جائے تو ان کو پانچ نمبر اٹنڈنس گیا اور ہم نے دیئے بھی ہیں مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے جو ہمارے دوست پورے وقت پہ آتے ہیں تو ان کو ہم وقت پہ تنی آتے ہیں ان کو ہم نے دیئے ہیں سو وقت پہ نہ میں خود آتا ہوں تو نہ میں کسی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ کتنا وقت پہ آئے سو پرہپس وی شوڈ ہم نے آج بس صرف دسکشن کی اگلے ہفتے سے پراپر سٹارٹ کریں گے جو لوگ سلیکٹ کریں گے سبجک کو رہ جائیں گے وی آر وی ویشتو چلے جائیں گے ان کو اللہ بیسٹ اور نوٹ کہ میڈم چلی جائیں گے ہو سکتا ہے میڈم پھر رہ جائیں گے مگر ہم کوئی مجھے کوئی پراومی ہوں لہو لہو مجھے طرح سے آپ دو آتے ہوئے بچوں کو راستے سے بھی اٹھا لیا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں آئے ان کو بھی اٹھا دیں گے یہ جتنی کلاس بھرے گی میرا اتنا ہی پڑھانے میں جوش جذبہ بڑھے گا تو خالی کلاس کو پڑھانے میں بلکو مزا نہیں آتا تو جب ہم نے نمبر نہیں رکھے تھے کووڈ ہو گیا تھا تو بہت ہی نا ہم چار چار مندیں پانچ پچ مندیں بیٹھتے تھے تو اٹھا لی بورنگ اور آن لائن پڑھانا ٹھیک ہے مگر پڑھانے والا بھی بور ہو جاتا ہے سننے والا بھی بور ہو جاتا ہے تو کلاس کی طرح چلنی چاہیے اس کو چلانے کے لیے ہمیں یہ تکلیف برداشت کرنی پڑھ رہی ہے ورنہ کتنا آسان تھا گھر بیٹھتے ہیں یہ لفاظیں اتارتے ہیں موشے اور آرام سے گفتگو کرتے ہیں کیمرے کے سامنے مگر جیسے اللہ نے ہمیں شکر خود آگا کہ اتنی دے دی ہے گنجائش کہ ہم مل جل سکیں بیٹھ سکیں کوئی نہیں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں گے جلد میں بہتے ہیں سیشن بیسے بھی بہت بہتر ہوتے ہیں لرننگ مطلب ایک گروپ ایکٹیوٹی ہے اگر بزنا تو آئیسولیشن میں بڑے سے بڑے لوگ اکیلے پڑھتے ہیں اور اکیلے ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں بہت بہتر ہے یہاں کم ہی آپ کو موقع ملیں گے اس کلاس میں ایسے قویسٹن کہ کہیں یہاں پہ یا تو قویسٹن جنریڈ کرنا پڑتا ہے جگہ جگہ کے لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ کوئی سوال تو نہیں تو انشاءاللہ اچھا ہی چلے گا سو بیشیو آل اللہ 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 بیسٹ اور نیکسٹ ویک ٹھیک ہے جی تو جب تک ہم بھی تھوڑے سے سوال بھی سیدھے کر لیں گے جویننگ وانی چی ہو جائی ٹاکہ ہی